اور کم از کم پاکستان کے مسائل ان کا حل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے کیونکہ جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدھالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کشبکش ہے یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی یہی مقصد تھا اسی کے لیے آپ کے بات حاضر ہوئے تھے آپ کی نظیب بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا مشکور ہوں کل بھی آپ نے سب نے تکلیف کی اور بھرپور ہمارا ساتھ دیا آج ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس قومی حقائی کے مسائل پاکستان کی لیڈرشپ جو ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں ان کو ان کے ساتھ میں اجاگر کریں اور کوش کی کہ بلوستان کے طول و عرض سے ہم آہ ان آوازوں کو بلائے جو کہیں نہ کہیں آہ بلوستان کے تمام مشروع پہ ان کا کوئی حیثیت ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے دعوتنا میں دیئے کچھ آئے کچھ نہیں آ سکے بارال ہمارا یہ کوشش تھا کہ اس آواز کو ہم ملند کریں اور جس طریقے سے جس آہ بوران سے ہمارا سماج گزر رہا ہے اس میں ایک ڈائلوگ کا ضرورت ہے ڈائلوگ کے ذریعے معاملات کو حل آہ کرنے چاہیے اس کے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آج گوادر کے جو لوگ ہیں وہاں عام لوگ اس بات پہ اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں مگر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ریاست نے بنیادی حقوق ان کو مہیا کرنے کے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالا ہم اس آج اس فورم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جن لوگوں کو ریاست نے گوادر کے اتجاج پہ قید میں رکھا ہے مولی ادایت الرحمان صاحب وادیلا صاحب دو تین دن پہلے رہا ہوئے ہیں ان سب کے کیسز واپس لیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو فوراں ریاست پورا کرے اور گوادر کے لوگ جن کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کا سر چشمہ ہے ان کے حقوق دیے جائے اور وہاں عمد کا فضاء قائم کیا جائے اگر ریاست سٹیٹ کا میں بات کرتا ہوں کیونکہ حکومت کا بات اس لیے نہیں کرتا ہوں یہاں حکومتیں مفلوج ہیں وہ کسی اور کے ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائلاؤگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضاء قائم کریں بلوستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنومک کانسٹیوشنی تھیرپی میں ہے یہ تھیرپی بلوستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بہرانوں سے نکل سکیں اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال ایک باوکار ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں تاکہ ہم باقی قوموں کے برابر اپنے زندگی گزاریں ہمارے جتنے میرے بال ساتھی آئے میں آپ کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا آواز سنا تلخ حقائق سنے یقیناً تلخ باتیں بھی سنی ہوگی مگر انہوں نے بڑا تحمل سے نو گھنٹے سنا اس کے مطلب یہ کہ سنجیبی سے ڈائلاؤگ کا آغاز ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضرات آپ کا تشریف لانے کا اور ہمیں موقع دینے کا بات کرنے کا میں لشکری رئیسانی صاحب کی بھی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی مذبانی کی ہے یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان پاکستان کا تصور نو جس کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قصد جو ہے وہ پشاور میں ہوگی جہاں پہ خاجہ محمد ہوتی صاحب ہماری مذبانی کے فرائض انجام دیں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے اکیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضجات کے اور کیوں کہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے بھائر کی ایکسچینج کرنسی کے تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے اور پچھلے بیس سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب اکاون ہزار عرب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی پچیس ہزار عرب روپے آگ چڑھ گئے ہیں اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور جب مہنگائی اور بیروزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھی یا کرنا چاہیے یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے وہ حکومت جو ہے وہ کس کس بھرے گی باہر پیسوں دے گی اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور لیڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں جو ان کی اسکول جانے کی عمر ہے سولہ سال کی یا اس کی کم وہ اسکول میں نہیں ہیں اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت اسی فیصد بچے جو ہیں وہ میل نورشت ہیں تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کٹیں اور باہر قسطیں بھریں تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیش نہیں پڑیں گی جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریئٹ ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم کو زراد کو آگے لے کر آنا ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے اپنے لوگوں کو روزگار پروائیڈ کر دیں گے اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا تو اب وقت آگے آئے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائے اور جو اٹھارویں ترمیم نے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر آہ زلوں کو حقوق دیے جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکشلی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کے لیے مشکلے آسان کریں مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتا ہے کہ اروج پہ ہے اور حکومت جو اپنے مسائل کا مسئلہ ہے پاکستان میں بیس سال سے ہم کوئی نچکاری بھی نہیں کر سکیں اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ عربوں کا نقصان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو پچیس اٹھائیس سو عرب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا تو کیا آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے ہم منحاصر قوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے اور اس پہ کام کریں کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے بہت بے مہنگائی بڑھ چکی ہے آٹھ کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں اس لیے پاکستان نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں غربت میں رہ رہ رہے ہوں جہالت میں رہ رہے ہوں اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نسب العین ہونا چاہیے شکریہ اب میرے گل سے سوالات لے ہوئے جی کوئی سوال آپ کے آہ یہ ایک جو تذسل ہے آپ جو سمینہ میں باتے ہوئی آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی جو ہمارا معلول ہے جو کلچر ہے تو وہ کون سے پلال ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانہ کے معاملات کو یا معیشہ کی معاملات کو تیم نہیں کر سکتے کیا کوئی بہتر سیٹ اپ کیا ٹیم ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا ہم دیکھتے ہیں کہ آر چھے ماہ بعد آر آٹھ ماہ بعد وزیر خزانہ تکیل ہوتے ہیں کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشہ کس ڈیورٹ ہوتے ہیں جی دیکھیں ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کی طریقے ہیں کوئی موجزاتی حل باکستان کے پاس نہیں ہے ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحقام دینا ہوگا اس کے ساتھ ایک سیاسی استحقام کی ضرورت ہے میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوستان کے آج مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ بلوستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں بلوستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹے بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہر واہ دیں کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا لیکن آج آپ خود دیکھ لیں میں صرف ایک مثال کے طور بلوستان کی بات کرتا ہوں جو آپ کے ایمین ایز ہیں جو آپ کے ایم پی ایز ہیں جو آپ کے سینیٹرز ہیں اور یہی حال تمام آہ ملک ابھی ہے کیا وہ واقعی بلوستان کے عبام کی نمائندی کر رہے ہیں کیا وہ بلوستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں یہی کیشیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑھ ہے سر شاہد سب کنفرنس میں کل کے کنفرنس میں ہم نے یہ دے کہ جو خطشات ان کا ازار بھی ہوا سب کچھ آپ کو میں بتاتے ہیں اور الکرد بھی آپ نے ایک بس ٹیانی سٹیپ آپ کو انہوں نے دارے لیکن پھر بھی سینئر پولیٹیشن آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ کو انہوں نے بھی تو خطشات ازار کی دوبارہ پرائیکٹوں میں بٹے رہا لیکن اگر چیکنٹی گورنمنٹ کی طرف آپ کو جائیں کس طرف آپ کو اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو پورا امیلیمنٹ کریں ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے اگر ہم بلوجستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیدینا مسئلہ ہے اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے آئین کے کی شکوں کو مانیں گے نہیں تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا معیشت کا حل بھی سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا سر بلوستان میں جوہاں سے منیس سو ستر سے اٹھنی تھی ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے تو یہ جو بلوستان کا مسئلہ ہے سمجھیں وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے تو آپ جو یہ سیریز چدار سیمینارز کی اس کو کہاں رکھیں گے کیا ڈاکمنٹ کی صورت میں لائیں گے اس پیرنٹ کیا ہوئے سیریز ڈائلوگ ڈائلوگ کو پہلے بھی بہت ہوئے اس ڈائلوگ کا انجام کیا ہوگا دیکھیں یہ ڈائلوگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلوگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے اگر آپ ستر سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے آج تیہتر کے آئین کو اس سال پچاس سال ہو جائیں گے کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا اگر اس کے اندر خرابی ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا یا کوئی بھی الزام سے بریوزیمہ نہیں ہے ادارے شخصیات سیاسی جماعتیں سب نے جو کچھ کیا آج جو آپ جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کو بویا گوا کام ہے مکمل طور پر معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر کل ناپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے آپ رضی عظم رہے آپ کے ساتھ ساتھی جو بڑھے ہیں اپنے پونوں پر رہے ہیں یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی گوشتان کے ٹائم پر آپ نے اس کو اس کا ڈیو رائٹ کیونے دیا ایک سیکنڈ آپ کا یہ جو فورم ہے یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا ہمیں جماعتوں کے ڈیٹس پر جانا ایک چھوڑے ہیں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے میں تو سب کہہ رہا ہوں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو بھی آت سیاست میں ہیں جو بھی اسکری قیادت میں رہی ہیں مارشلہ گورنمنٹس میں رہی ہیں جو جوڈیشری میں رہی ہیں یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروز کمیشن بنا دیں اس ملک کے حقائق بڑے ہی طالق ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی بناتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ہمارا مقصد سیاہ کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں آپ خود ٹاک شوز پاکستان میں ہر رات پچاس ساٹھ ٹاک شوز ہوتے ہیں سب چینلوں پر ہوتے ہیں آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فرانہ یہ کھا گیا ہے وہ یہ کر گیا ہے اس نے ماضی میں یہ کیا تھا میں نے یہ کیا تھا بھئی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں سب آپ کے حضور پر جارے ہیں جائے ایم ایف کی طرف تو ابھی ساکار صاحب بکھیرے ہیں کہ ہم لوگ ایم ایف کی طرف جارے ہیں تو آپ اور اس کی فالیزی میں کیا فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پر بٹھا دیا تھا ڈیفالٹ کر اس ختم کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے چار مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے ملکشت کا نقصان ہوا ہے لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرفی جائیں گے ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملہ تیپ آئیں گے نا لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی گوکے چار مہینے کا نقصان کیا گوکے پیسوں کا نقصان کیا لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے دیر آئے درست آئے اور انشاءاللہ تعالی آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے پاکستان واپس آ جائے یہ جو مسائل جس کو تموں نہیں دیکھتے ہیں کیا یہ ہم ہوتائیں گے بس کے اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے حلال تحریف کے حضر اعتماد بہتیا ہے تو آپ لوگ بلن وہ بات تابع کرتے رہے کہ ہم آہ کھناڑی ہم اس گیل کے پرانے پلیئرز ہیں ہم معیشت کو درست کر رہے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تر آٹھ سے نومہ بزر میں معیشت پٹھڑی دنی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا میں یہ ایک نون پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے کیونکہ آپ نے سوال کر دی ہے جو خرابی ساڑھے چار سال یا دس سال یا بیس سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ آٹھ مہینے میں دور نہیں کر سکتے ہو سکتا اب آٹھ سال میں بھی دور نہ کر سکیں لیکن استحقام کی ابتداء ہونی چاہیے وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو نائنصافیاں ہوئی ہیں ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ان نائنصافیاں کو ازالہ بھی کرنا چاہیے اور وہ نائنصافیاں بڑی واضح ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے ہیں اور بے پناہ ہوئے ہیں میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ حیثتانوں کے ساتھ ہوا جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جو نیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا اس کا ایک بڑا حصہ ان ان معاملات میں ہے جن کے شکار آج پاکستان ہے آپ کی اس کے بعد اپنے پاکستان موجودہ جو وزیراعلا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی تیس سر اپ روپے جو ہے وہ ہمیں کم ملے جبکہ بڑی سر اپ روپے جو ہے وہ ہمارے وادیبات کے پاس ملک ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوزشتہ بیس پچیس سالوں سے بہر صحافت سے بلوچستان اور آگستر میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان اس سب سے کوئی بھی قراردار پاس ہوتی تو وفاق اس کو ٹھوکٹی میں ڈا سی اور بلوچستان کے اس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح اچھال رہا ہے یا اس طرح مزید بلوچستان میں بھی اس طرح ہوگا تو بلوچستان کے پر آ جائے گیز اس وقت ہماری بلوچستان کی گیس سے محروم ہے جبکہ گیس ہوئی سے نکال ہے روزالو کوئٹ اشار رہتے جانے مزائرے ہو رہے ہیں آپ کو جہاں جس وقت میں رہا ہے تو شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہوگا تو یہ کس طرح چلے گا سب بلوچستان جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے آج بھی بلوچستان حکومت چاہے دوسرے صوبے چاہیں اور میں نے بطور مجازم یہ ان کو کہا بھی تھا سی سی آئی کے اندر آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں اس کے خود مطمدار بن جائیں اور یہ آج بھی ممکن ہے لیکن اس کے بارے میں میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوچستان کی گیس بلوچستان کو دے دی جائے بلوچستان کی بجلی کا حصہ بلوچستان کو دے دی جائے سن کی گیس سن کی بجلی سن کو دے دی جائے صوبے خود ان معاملات کو طے کریں یہی اس معاملے کا حل ہے ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اس نے ہمارے پیسے دینے اس نے پیسے دینے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پیسے آ بھی جاتے ہیں پیسے آہ خرص بھی ہو جاتے ہیں لیکن مستقل حال جو ہے وہ آئین کے آئین کے اندر موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کریں سی سی آئی میں بات کریں اسمبلی میں اس کی بات کریں بگنا دیش میں بھی حکومت نہیں لگائیں پرائیوٹ سیکٹر نہیں لگائیں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو انسینٹیو دے ایسی پالیسی بنائے جس میں ہم ناکام رہے ہیں ورنہ باری بھی آج جو ایکسپورٹ ہے وہ سو ارب کے قریب ہونی چاہیے تھی یہ ان یہی ناکامی ہے جن کی بات کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا حل دینے کے لیے آئے ہیں کیا آپ اپنی میرا سیکٹر کا سیکٹر تھا کہ آپ کسی کو گریٹسائز نہیں کیا اپنے آپ کو گریٹسائز کیا ہم سب ذمہ دار ہیں جس میں سیاستدان بھی ہیں فوجی بھی ہیں جج بھی ہیں میڈیا بھی ہیں پرسوں کی بات ہے کہ یہ میڈیا نے خبر چرازی کے پاکستان میں پیٹرول کی شاٹیج ہو گئی ہے پوری رات وہ منسٹری لگی رہی منسٹر لگے رہے کہ جناب کوئی شاٹیج نہیں ہے اور وہاں کاروں پرول پمپو پر لائنے لگیں تو ہم ہم سب ذمہ دار ہیں سیاسی رہنماؤں کے ہمراہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ مشکل فیصلے کر کے پاکستان کے مسائل حل کرنا ہوں گے اس کے بعد ہی استحقام آسکے گا مسائل کا کوئی اور موجزاتی حل نہیں ہے مفتہ اسمائل نے کہا کہ پاکستان کو اس سال اکیس ارب ڈالرز کی ادائیاں کرنی ہے لوگوں کو حقوق دینے کی ضرورت ہے مہنگائی کے باعث عوام اس وقت پریشان ہے حکومتی ادارے اربوں روپوں کے خسارے میں ہیں نچکاری نہیں ہو رہی ہے معاشی مسائل کے باعث مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہے گزشتہ چار ماہ میں بہتر فیصلے نہ کرنے سے معاشی نقصان ہوا ہے شاہد خاکان ابباسی مفتہ اسمائل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں